عالی حضرت الرحمہ کا زمانہ وہ تھا کہ جب اس برے صغیر پر جو مسلمانوں کی حکومت چلتی آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ انگریزوں کا یہاں پر قبضہ تھا اب جب کوئی دوسرا ملک یوں مسلط ہوتا ہے اور وہ بھی وہ ملک ہو جو اپنے کلچر کو ساری دنیا سے فائق سمجھتا ہے تو لہذا یہاں پر انگریزوں نے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے اپنی ایڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے اور اپنے کلچر کو امپوز کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے اس میں سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ مسلمانوں کے جو کلچر کی بنیاد ہے اس کو ہٹ کیا جائے مسلمانوں کے کلچر کی بنیاد کیا تھی مسلمانوں کے کلچر کی سب سے بڑی بنیاد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت لہذا اب اگر اس کلچر کو نافذ کرنا تھا اور اس کلچر کی جڑے کاٹنی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے اٹھارہ سو چھپر میں آلہ درنگی پیدائش ہے اور بیس سال کے عمر میں سمجھ لیں کہ آپ اپنے پورے ایک علمی شان کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ وہ سمانہ تھا کہ جب وہ پوری طرح چھا رہے تھے لہذا اب اس وقت حکومت کا مقابلہ یوں تاکس نہیں ہو سکتا تھا کہ حکومت کو الٹا دیا جائے اس وقت یہ تھا کہ ہماری سب سے قیمتی شاہ جو ہم سے یہ چھیننا چاہ رہے اس کا تحفظ کیا جائے اور آلہ درنگی نے وہی کیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تو یہ تھا جو آلہ حضرت علی الرحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق جو ہے اس کا جو پیغام عام کیا اس کا اندازہ پسے لگا لیں کہ آپ نے ترجمہ قرآن کیا تو وہ بھی عشق رسول کے اندر ڈوبا ہوا ترجمہ ہے کہ جس کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ اے محبوب تم فرماؤ کا ترجمہ یہ آلہ حضرت ہی نے کیا ہے والعصر زمانہ محبوب کی قسم قرآن کی آہتوں کی تفصیل عشق رسول کے اندر یوں کی کہ ہے کلامِ الٰہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم قسمِ شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم تو یہ جو قرآن کی آہیات کو عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈھال کر بیان کیا یہ آلہ دنہ نے بیان کیا